موسیقی سمارٹ ورک کے ذریعے میار زندگی بلند کر سکیں آتے ہیں ڈیٹا اینٹری پروجیکٹ کی طرف کہ آپ اس کام کو کیسے بہتر انداز میں کر سکیں گے تو ویڈیو ٹیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں یہاں سے اور لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یہ ایک سیمپل ٹائپنگ کیپچا ورک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیپچا ورک ہے کیا تو اس کی دو اقسام ہیں جنب ایک اقسام ہے کیپچا کیپچا کوڈز وہ کوڈز ہوتے ہیں جنہیں مختلف ویب سائٹ سیکیورٹی اور اپنی انٹی سپیمیگ کے لیے استعمال کرتی ہیں تاکہ ویب سائٹ کو کسی بھی تخریبی عمل سے بچایا جا سکے اس کی مثال فیس بک گوگل یاہو اس طرح کی ویب سائٹز ہیں جو کیپچا کو استعمال کرتی ہیں ہائی سیکیورٹی کے لیے اور اس کی دوسری قسم ہے ری کیپچا ری کیپچا وہ کام ہوتا ہے جو ہم اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر مسلسل کیپچا ٹائپ کرتے ہیں اس سے بہت سی ویب سائٹز اپنے یوزرز بڑھاتی ہیں اور اس سے ان کی مارکیٹنگ میں اور ورث میں اضافہ ہوتا ہے اور ورث میں اضافے سے ان کی ارننگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور یہی سے وہ ہمیں اپنا پارٹنر بناتے ہوئے اپنے فائدے میں شرک کرتی ہیں اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے ہماری ارننگ کا کام شروع کرنے سے پہلے کچھ ہدایات آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے جس کی سپیٹ کم از کم پانچ سو بارہ کے بھی تک ہونی چاہیے آپ کا کمپیوٹر وائرس پری ہونا چاہیے تاکہ کام کے دوران کسی دشواری کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے تو بڑھتے ہیں ہم وائٹل پاکستان کی سائٹ پہ جہاں سے ہم کام کا آغاز کریں گے کہ آپ کو کچھ آئیڈیز ایشو ہو چکی ہیں اور آپ انہیں کس طرح اپنے استعمال میں لا سکیں گے اور کیسے اپنی ارنی کو بڑھا سکیں گے دانلوڈ سیکشن ہے وائٹل پاکستان ڈاٹ ٹی کے میں اس پہ ہم کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے پیج آ چکا ہے سب سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اپلیکیشن فار ایڈوانس اینڈ موس پروفیشنل ورکنگ ویڈ وائٹل پاکستان تو سب سے پہلے دانلوڈ وینڈوز انسٹالر کو ہم ایک کلک کریں گے اور یہاں پہ ہمارے سامنے یہ سکرین آ جائے گی یہاں سے سیپ فائل کریں گے تو یہ فائل ہمارے کمپیٹر میں سیپ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی جو دانلوڈ سیکشن ہے وہاں سے اس فائل کو آپ انسٹال کرنے اور آپ کو موزیلا فائر فاکس یہ اپشن بھی دیتا ہے کہ جیسے ہی انسٹالیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ ایک باکس کو آپ کے سامنے کر دیتا ہے جہاں پہ آپ ڈبل کلک کر کے اس کو رن کر سکتے ہیں یہاں سے کینسل کرتے ہیں اس کے بعد ہے دانلوڈ نیٹ فریم ورک سیکنڈ اپلیکیشن ہے اسے بھی اسی طرح آپ ڈانلوڈ کریں گے بائی سم بی کی اپلیکیشن ہے اور یہاں سے ہم اسے بھی کینسل کرتے ہیں کیونکہ ہمارے کمپیوٹر میں پہلے سے انسٹال ہے اگر کسی ایشو کی وجہ سے یہاں سے آپ کا فریم ورک انسٹال نہیں ہوتا تو یہاں سے اسے رائٹ کلک کیجئے اور اسے اوپن نیو ٹیب اور یہاں سے آپ اسے انسٹال کر لیجئے اور اب ہم آتے ہیں تیسری اپلیکیشن ہے ونرار یہ وہ اپلیکیشن ہے جس میں ساوٹ ور اوپن ہوتا ہے کمپریسٹ فائل اس میں اوپن ہوتی ہیں یہی پہ ہم نے رائٹ کلک کیا اور ڈانلوڈ سیکشن میں آئے اس کو بھی آپ یہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور رائٹ کلک کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کی یہ سکرین آن رہے آپ کو بار 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 بیک ٹیب نہ دبانی پڑے جب یہ تینوں اپلیکیشن ہو جائیں تو پھر ہم اس پہ ایک رائٹ کلک کریں گے اوپن لنک کی نیو ٹیب کریں گے اور یہاں پہ یہ اپلیکیشن ہمارے سامنے آ چکی ہوگی یہاں سے ہم سیمپل ڈانلوڈ پریس کر دیں گے اور آپ کے سامنے تھوڑی سی ڈیفرنٹ سکرین آئے گی لیکن رائٹ کلک کرنے پہ ایسے ہی یہ سکرین آ جائے گی اور کیونکہ یہ جی میل کا اکاؤنٹ لاؤگ ان ہے اس لیے ہمارے سامنے یہ اپشن آ چکا ہے اور یہاں پہ یہ فائل ہوسٹ ہوئی یہاں سے ہم سیمپل اوکی پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد اس سکرین کا ذکر کریں جو آپ کے سامنے آ جائے گی اور یہاں یہ آ چکی ہے اور اس پہ ہم کرتے ہیں اوپن کونٹیننگ فولڈر اور یہ فولڈر ہمارے سامنے آ جائے گا یہاں پہ ہے ہم اسے یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں ویسے یہ ڈیسٹاپ کے اوپر ہی سیو ہے ہم یہاں سے اسے کلوز کرتے ہیں اسے بھی کلوز کرتے ہیں اور اسے منوائز کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہمارے سامنے اپلیکیشن انسٹالل ہے یہاں سے ایکسٹیکٹ ٹو ویپی سوفٹ فائیو ایلیون یا آپ کو تھوڑا سا کلوز ویو کر کے دکھا دیتے ہیں یہ سکرین ہے آپ کے سامنے اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور یہ آپ کے سامنے یہاں پہ اس صورت میں آ جائے گی اس کے بعد یہاں ڈبل سویٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ وہ صورت پہ ہے جس کو آپ رن کریں گے ڈبل کلک کریں گے اسے منوائز کر لی جائے آپ منوائز کرنے کے بعد آپ کے سامنے خوش دیر میں یہ سکرین ظاہر ہو جائے گی موسیقی